اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج ہم لوگوں کو تمرین اس طرف میں سبق نمبر بیس پڑھنا ہے سبق نمبر بیس میں نون تاقید کے بارے میں بتلائے گیا ہے کہ جس طرح سے فیل مزارع پر نون تاقید ہم لوگ داخل کرتے تھے اسی طرح سے عمر پر بھی نون تاقید داخل ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں نے عمر کی چار قسمیں پڑھنی ہیں عمر حاضر معروف عمر غائب و متقلم معروف عمر حاضر مجھول عمر غائب و متقلم مجھول سب سے پہلے ہم لوگ کس پر داخل کریں گے نون تاقید کو عمر حاضر معروف پر کہیں کہ جس طرح مزارع پر نون سقیلہ و خفیفہ آتا ہے عمر پر بھی آتا ہے کہیں جس طرح سے مزارع پر نون تاقید یعنی نون سقیلہ و نون خفیفہ آتا تھا اسی طرح سے عمر پر بھی نون تاقید یعنی نون سقیلہ و خفیفہ آتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ کس پر داخل کریں گے نون تاقید کو یعنی نون سقیلہ و نون خفیفہ کو عمر حاضر معروف کے سیگوں پر کریں عمر حاضر معروف پر بغیر لام کے کریں نون تاقید یعنی نون سقیلہ و خفیفہ عمر حاضر معروف پر بغیر لام کے داخل ہوتے ہیں فعل مدارے پر نونستہ تاقید یعنی نونستہ قیلہ و نونستہ خفیفہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا یعنی اس کے شروع میں لام بھی ہوتا تھا اس کے آخیر میں نونستہ تاقید ہوتا تھا لیکن امر حاضر معروف میں صرف آخیر میں نونستہ تاقید ہوگا شروع میں لام نہیں ہوگا کہ امر حاضر معروف پر بغیر لام کے نونستہ تاقید استعمال ہوتا ہے جیسے انصر سے انصرن انصرن تو ضرور مدد کر آگے دیکھئے کہہ رہے ہیں امر غائب معروف اور مجہول پر لام مقصور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نون تاقید امر غائب متقلم معروف اور مجہول پر نون تاقید لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن کس لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام مقصور کے ساتھ اس لام پر کسرا ہوگا آگے کریں اس بات کا خیال رکھو کہ لام تاقید مفتوح ہوتا ہے اور لام امر مقصور اس کے معنی چاہیے کے ہیں کریں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ جو لام تاقید ہوتا ہے یعنی فیر مدارک کے شروع میں جو لام آتا تھا وہ لام کیا ہوتا تھا مفتوح ہوتا تھا اس پر فتح ہوتا تھا اس پر زبر ہوتا تھا لیکن لام امر جو ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا اس پر کسرا ہوتا اس پر زیر ہوتا ہے جسے لیفعل لیفعلن لیفعلن یہ کیا ہے لام لام تاقید ہے اور لام تاقید مفتوح ہے اس پر فتح ہے اس پر زبر ہے لیفعلن یا لیفعلن یہ لام کونسا لام امر ہے اور لام امر کیا ہوتا مقصور ہوتا اس پر کسرا ہوتا ہے بات سن میں آ رہی ہے اور لام امر کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں چاہیے کی سکلتے ہیں آگے دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے نون سقیلہ و خفیفہ سے عمر کی گردانیں لکھی جاتی ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لو آسانی کے لئے عمر حاضر معروف عمر حاضر و غائب کی ساری گردان بھی لکھ دی جاتی ہے آگے دیکھیں گردان لکھی ہوئی عمر حاضر معروف بنون سقیلہ و خفیفہ کی افعل افعلن 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 اچھی طرح سے یاد کریں گے سیگہ اور معانی کے ساتھ افعلن افعلن تم دو مرد ضرور کرو افعلن 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 تم دو عورتیں ضرور کرو افعلن افعلن تم سب عورتیں ضرور کرو افعلن یہ واحد مذکر حاضر کسے گا ہے افعلن یہ تصنیہ مذکر حاضر کسے گا ہے افعلن یہ جمع مذکر حاضر کسے گا ہے افعلن یہ واحد مونس حاضر کسے گا ہے افعلن یہ تصنیہ مونس حاضر کسے گا ہے افعلن یہ جمع مونس حاضر کسے گا ہے اگر دیکھیں عمر حاضر معروح بنون خفیفہ کی کردان ہے افعالن 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 یہ واحد مذکر حاضر کسے گا ہے ترجمہ کیا ہوگا تو ایک مرد ضرور کر افعالن یہ جمع مذکر حاضر کسے گا ہے ترجمہ کیا ہوگا تم سم مرد ضرور کرو افعالن یہ واحد مونس حاضر کسے گا ہے ترجمہ کیا ہوگا تو ایک عورت ضرور کر دیکھیں عمر حاضر معروح بنون خفیفہ نونِ خفیفہ عمر حضر معروف کے صرف تین سیگوں میں آیا ہے بقیہ تین سیگوں میں نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ جن تین سیگوں میں نونِ سقیلہ علف کے بعد آتا ہے ان میں نونِ خفیفہ نہیں آتا ہے سمجھنیاری بات عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ